بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد یہ دور فتنے کا چلنا ہے اسے کیسے انداد پائی جائے شریعتیں سے انہوں سے تجریز کیے ہیں اور سب انہوں سے چھپے ہوئے ہیں لیکن نفسوں ہم سونان ہو کے ان نستوں کے پاس کوئی امن نہیں کرتے ہیں یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں انہی کے تقرار کر رہی جاتی ہے بات تو ہی ہوتی ہے لیکن مقررات قرآن پاک کرنے اسی لئے مقررات تاکہ ذہنشی ہو جائے عمد مجلسوں میں یہ ہے کہ معرفت کیسے میں حاصل ہو اللہ تعالیٰ قرب کیسے حاصل ہو خالق مالک ہے رہبری فرما رہے ہیں کونو ما صادقی تو یہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں عامال میں سوسٹی کیوں ہو رہی ہے کونو ما صادق عمل نہیں ہو رہا ایسی مجلسوں میں آپ بہت دیر لگتی ہیں کیا کریں کیا کریں تو یہ جیس جو ہے وقت نکال کے بات سنو اس کے لئے شریعت کے کھل ہم کھل ہم ہم نے پامال کر رہے ہیں عذاب اللہ کو دعوت دے رہے ہیں اتقاللہ اللہ سے لرو مشہہ بیان کرتے رہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں دھمیے کے دن کئی چیزیں بیان ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم اس کو ذہنشن کرلو اور عمل کرو تشللہی قریب آجے ہیں مجھے پاس قریب آجے ہیں تو یہ پہلو آج کل سلت حرم چل جا گیا ہے کونو ما صادقیوں کا خانقہ یہ نظام تھا میں یہ راستے نہیں میٹھوں ہماراستہ ہے وہ اللہ گھٹے بیٹھوں خانی آلوں کو ذہمت دونے پایا ہے یہ راست اسی لئے پہلے خانقہ قائم ہوئی تھی ان میں مشایخ خاصور سے جلوہر ہوتے تھے بات سناتے تھے مقتصد یہ بات ہوتی تھی لیکن مدی کام بات ہوتی تھی اسی لئے اددیہ مسیحہ آپ نے اچھاتھ فرمایا خیرخواہی کا نام ہے تو مشایخ ہیں یہ بات ہوتے ہیں خیرخواہی چاہتے ہیں ہر ایک سے ان کے باری تعلق تعلق اللہ ان کا اتنا قوی ہوتا ہے کہ مخلوق اور شفقت ہوتی ان کی جیتنا تعلق اللہ بڑھے گا اس سے نزوں میں خود تو گر جائے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ مجھ سے افضل ہے عالی ہے یہ سیور کیسے پیدا ہو وہی کونو مہسانے میں ہوں عمل تھوڑا ہو لیکن مصبوطی ہو ایک ہوتا ہے علم دانی تو دانی تو بہت ہے آج کا کوری دنیا پہلے مدارس جال بچھا ہوا ہے ایک ہے علم دانی یہ کمی ہو گئی اس کے اندر دانی تو بہت ہو گئی اور داری میں کمی ہو گئی چونکہ میں توجہ نہیں ہے ہم کو علم مرا سرند ہونا چاہیے پہلے کہتے ہیں سرند نہیں مجھ عمل چاہیے علم مرا عمل آج سرند چاہیے مجھ میں قاسمی لکھوں مظاہری لکھوں ندوی لکھوں تاکہ میں عالم کہلہ مشور ہو جائے پہلے کہتے تھے کہ ہم نے دل محاصل کی عمل کے لیے آسے اور جتنا اس میں عمل کے دائیہ پیدا ہوگا اور علم نکھار پیدا ہو جائے گا عمل میں نکھار پیدا ہو جائے گا یہ خانقائی نظام انسان تھوڑی دنی لے کے آیا دنیا میں اور ظاہیر ہے کہ اللہ تعالی نے بھیجا جاؤ ہم ہی رہے تم کو خود بھی نہیں آئے اور خود بلا بھی لیں گے اب ظاہیر ہے جب حضوالہ فرماتے تھے کہ آنے کے بعد جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے اس پہ یہ ہے سنبھے بہت مصد جیز ہے کہ ہمارے عمال سدھار جائے شریعت ہمارے گریشوں سرائط کر جائے گناہ سے نفرت ہم لے گئے جیسے بولو براس طرفت کرتے ہیں ایسی گناہ سے نفرت ہو اسی لئے بھاری تارہیر خانمائی کونوں ماہ سا جا کنگی آج امت کندرز انتشار ہو رہا ہے آپس میں کیسی بات کیسا دین نہیں ہے آپ اس میں خلف چاہتے ہیں دین کے مقصد اشاہت تبلیل کہتے ہیں اشاہت دین کو اشاہت دین کرو گئی ہے کاما تبلیل ہے خود پڑھو تبلیل کو ویہ تو اب اس کو آگے بنا دو اب یہاں تک بھی دین پہن گیا ہے کہ ان کا فضل و فضل کرم ہے صحابہ کرم رضا اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے محبت دو چیز ہوتی ہیں محنان دنسان سے محبت اور عظمت دو چیز ہوتی ہیں انسان کو تدقی کے لئے دو چیزیں پیدا کر لو اسی لئے اکاویل نے ہمارے تجویز کیا ہے یہ سب صحابہ صحابیر آپ صحابیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کو اللہ زیر کسیرہ کیسے محبت پیدا ہو جائے گی میرا نام کسر سے لو یہ نام کسر سے لوگ ہے عشن میں اضافہ ہو جائے گا یہ ہے تو عضافہ جائے تو امن ہونا چاہیے علم تو ہے اسی لئے بلے علامت ہیں دونوں وانا قاسم صاحب مانا گنگوی نورا ماتھانوی علم باشا تھی لوگ کہا کہ نہیں ہم عمل کے پیچھے ہیں عمل کے ہم میں یہ ملے گا تلاش سے بھیلتے ہیں تلاش سے بھیلتے ہیں تلاش سے بھیلتے ہیں اللہ تعطا فرماتے ہیں کھاری ساتھ کے خدمتے ہیں اور پھر سب کے سب خوش بیالا بن گئے دنیا سے بن گئے ان کے کلام وہی اثر ہے جو کلام کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اخلاس سے کرتے ہیں آج ہم نے اسے گھٹھاتے ہیں تقویر رٹ لو بیان کرنا ہے اس سے اثر بھی نہیں ہوتا فائداری نہیں ہوتی ہے ملیس و گھرمانا کئی حسا رہے ہیں کئی رولا رہے ہیں یہ باقادا اس کا محشاہ برک کر رہی جاتی ہے یہ بہت خوبی بات تو نہیں ہے چند جملے ہو لیکن بڑے بزنی ہوتے ہیں یہ آپ کا آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے بڑی تفسیر بیان فنوایا اور مختلف نسیت فنوا یہی ہے اد دیو نسیحا چھوٹے سے نسیت ہو گئی جیتنا تعلیم مال بڑھے گا آپ نے کو اس نصر میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ کیسے پڑھے ادد دکھو جب ادد کرو گے پیدا ہو جائے گے اٹھتے بیٹھتے چلتے پہ انہیں نام لیتے رہو جیتنا نام گرنٹ لگا ہو گے وہ سرائت کر جائے گا جو پاگرد ہوتے ہیں ان کے ساوکات زہیم نے ہوا ہے وہی بڑھتے رہتے ہیں وہ وہی بڑھتے رہتے ہیں ایسی اللہ والے ان کے رگوریشی میں ان کے ذکر صرایت کر گیا ذکر کرتے ہو ان کو اسی ہمارے تو آج احمد کے اندر جو فساد ہو رہا ہے یا بہرہ رہو ہی آ رہی ہے اس کا یہی ہے کہ ہم نے دین کی خددہ دانے نہیں کی اور لما کی بات کو سنوے قبر سے آج سنتے تنقید کی کیا کہتے ہیں یہ میں سے فیل نکالوں گا روزہ نواب صحیح جا رہے ہیں کوئی بات لی اس کو میرا ساڑا دیا اس پر کمنٹس ہوتے رہتے ہیں تنقید کرتے رہے ہیں ان کا تعلیم اللہ بہت کم ہے ابھی ہوا بھی نہیں لگے ان کو سوفیزم کی ہوا نہیں لگے تو سوف کہتے ہوا بھی نہیں لگے لفاظ دیا گئے ان کے اندر تبلیہ کہتے ہیں شاہد دین کو جتنے اخلاص ہوگا وہ مقبول وہ مردود ہے یادر کو پہنشانہ آفتے ہیں بلی بلی آیاتات نے فرما دیا میں نے پہنشا دیا میرے شاہ پہنشانہ منوانا نہیں دین کی بات میں حقیقت سپوئی ہے لفاظ دی بلکل نہیں جو لفاظ دی بیاج کے لیے عام چل دا ہے رجان لوگ ہو گیا اب اسی تقریر کرتے ہیں یہ کوئی بات ہے عمل دےوکو پہلے یہ کسوٹی ہوتی تھی کتنا یہ سنت عاشق ہے بیان بازی بہت ہو چکے بیان بازی نہیں ہے کتنا عمل اس کے پاس ہے اور ظاہیر ہے لیکن اسی لیے علم جوارا ہے آمن ہوگا لیکن جب کسی سے تہت کام کرو گے ایک سا باکر سنایا مومی کے مفتی صاحب دے ہوشتا ہے عاشق تو ہیں لیکن مارفت میں گھوانے لگے ان کو اسک پو موتے بات کہ شریعت نوافی ہو ایسا نہیں شریعت جانتے نہیں آتے ہیں وہ فوجات کی سننے پاکتے ہیں آنیا پاکتے ہیں تیتو نوزیز بہتے ہیں اور اسو فزید بجے ہیں فزید جان گیا اور ان کو کہا بھائی ہم لوگ حمیفی ہیں ہمارے پاکتے ہیں تو پوچھو کون سے وقت کیا نواز ہے اسے لوگ نواقف ہوئے اس لئے علم کی طرف پر پڑے گی یہ علم پا جانا پڑے گا قدم قدم پر تم انہیں ٹھوکر پہجاؤ گے بیانوازی میں غلطی ہو جاتی ہے ذرا سے بھی چوگے تو مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا لفظ کے بہت مختصر سے آپ اللہ تعالیٰ نے نے اسے لگا انفتتے ریونی ان کی تبا کرن نبی کی تبا کرن نبی نے جو کلام کیا تم وہی علی کے ذری ہوتا ہے تو محبت کیا پیدا ہو محبت کیا پیدا ہو محبت کیا پیدا ہو کہ تم اللہ کا نام لوگ کسر رسے سے لیکن رہبار یا تلاش کر لو اسی کا نام ہے پیدی موریدی یہ توڑی دیو بیت ہوگی ہے اسے رسی بیت ہے آج کل آپ اسی بیت میں وہ فائدہ ہے ہی نہیں ہے ایک بار بیت ہوگی ہے بات انسان کامل بن جاتا تھا کامال پہنچاتا تھا چونکہ تقواتا تھا سکندر آج تقوان جانتے ہیں لوگ حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں جماعتی بھی ہیں لیکن میراس نہیں دیتے ہیں اور کتنے واقع پیشاتے ہیں مکاین با قبضہ دھکا نا قبضہ ہے جماعت پی جان رہو ہوا کہ کون سی دین ہے یہ اسی لیے امت پر داب آ رہا ہے جو چیزیں جہاں پر رہو ہے عذاب کے رومے دعوت جا رہا ہے اتق اللہ اللہ سے دورو تھوڑا وقت انسان نکالے تبتنی صلاح کا پہلے لوگ تو سفر کیا کرتے تھے دور دراز سے آتے تھے یہ واقعہ مشہور ہے سلی اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوری سے آئے شام کے علاقے سے کتنا دور سفر اب تو حاجی آز اوہ کیا کیا موٹ کے سفر ہوتا ہے تبہلے پوچھا ہے کیسے آنا ہوا ہے مدیوانورہ میں کہ آزاد میں ایک چیز ندیات کرنے آئے ہوں اتاہیات کیسے پوتھے تھے آپ تو کہ اور کوئی غلط کی نہیں یہ طلب اتنا دراز سفر کر کے آئے اور اس کے بعد ایسے ہوئے قدردان بھی اللہ تعالیٰ تنفانوائی ان کو خوم نوازا آج گھر بیٹھے ہی حاصل ہو رہا ہے آج گھر تو بلکل وہی کندنس کورس کلاتے ہیں بٹھے بٹھے کر سوڑنے کو اسے پڑھ لو ہی بٹھے رو کیا ہے کہ تم گے لیاقت فن کی ہوتی ہے کتابیں قرات کے مشغور دعوی ہوتی ہیں لیکن جب تاک قاریس کتابیں قرات کے مشغور دعوی ہوتی ہے اسے لکھا پورا ہے قاریس بتائے گا اس میں لیکن آج کے لوگ اکثری مسلمانوں کی جہل مرکب 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 جہارت پر جہارت پر جا رہی ہے سوڑی روایات کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امیاء کے قصے کی بیان کیا کہ دکھو ان میں یہ خوبی تھی ہر نبی کے خوبی اللہ نے بیان کیا ان خوبییں جو ہے ہر ایک کی خوبی اللہ تعالیٰ نے جن میں کما حالت پیدا گیا خوبی اللہ تعالیٰ ہی نہیں کیا لیکن علم کا عمل تھا انہوں نے ہر نبی کے خوبی بیان کے اللہ تعالیٰ نے ایسی جتنے والی دنیا میں ان کے خوبیاں کچھ ہوتی ہیں وہ خوبی کیا ہے تقوی گناہ سے بیچھنے یہ اللہ تعالیٰ نگلی اروت یہ آج آم ہو رہا ہے یہ فلا بابا جہاں یہ فلا نگلی اروت یہ ان کا ارسو رہا ہے ان کا ارسو رہا ہے غلی یہ نہیں ہوتا تھا ان کے ملفوضات سوناتے تھے اج میں شریف کے بزرز تک شلائے تھے میں نے ان سے گزارش کی ان کا نام یہ روشن کیسے ہو گیا پوری دنیا میں نام بہرے راب دا ہی واجبی رمت اللہ دے سبھی جانتے ہیں انہوں نے حریف تک سنت کیا ستر سال آلات کو نہیں سویا یہ باتت کی انہوں نے ہاتھ پوری دنیا یا خواہ جارت لگاتے ہیں انہوں نے چاہوے جاتے ہیں مدارب جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کیا کیا پرافات ہو رہی ہے کیسے وہ خوش ہوں گے انہوں نے اپنے گناہ سے پچھایا سنت سے پیدا کیا اور عمل کیا یہ خوبی تھی ان کے اندر آراتے ہیں انہوں نے ان کا نام لیتے ہیں یا خواہ جا غریب نواز یہ وہی کیوں یہ دوسروں دیکھی دیکھا انگریز بلدر سے کمیوریشن یہ یادگار اسلام اندر ہے نہیں وہ ہے نہیں اس کا کتعلق نہیں اس کا یادگار کرو مالک یاد کرو سب کچھ نہیں توفانی ہے اللہ باقی ہے ہجھ کل کیتے افسوسی بات ہے قرآن پاک کے عادت جتنا کرنا چاہے نہیں کر رہی ہو مجھے اکسا دیکھیں مسجدوں میں وہ سیدھا ہوتے ہیں پھٹے پورانے قرآن پاک کے جزدان وہ ہے لوگ دین میں خاتم لگے وہاں پر وہاں کوئی توجہو نہیں ہے اللہ کے بندے یہ تو باقی ہے کسی بزرگ کی زیارت کرنا وہاں کو خوبی بات نہیں ہے اللہ نے نعمت دی ہے لیکن وہ ضرگ فانی ہے میں نے تھا ان کے قپلے دوائے میں نے بہت شرف ہے کہ میں نے ان کے حدمت کی ہے ان کے قپلے دوائے ان کے خدمت کی بہت فرق سمجھتے ہیں فرحال فلاہ مجھے میں نے خدمت کی یہ خوبی بات بلکل وہ تو فانی ہے قپلے دوائے قرآن پاک باقی ہے کیا دب کرتے اس کا کتنی امت اس لئے عذاب مبتلا ہے مستحبات پہ تو مات ہو رہی ہے اور والیم جو فرز ہے کہ کونسے اقل بندی بات ہے وہ ایک علم نہیں ہمارے پاس چھوٹا بچہ فوراں کارنون بھی جائیں گے لیڈی فاتمہ ان جتے پر بارے سکول ہے تعدین تعلیم کو نہیں دیتا جاتا ہے اس لئے یہ وہ دور ہے عقایت درستان بہت ضروری ہے امت تو کفر مبتلا ہو جائے گی عقایت کہتے ہیں عقایت ہو جوں کو تو ماننا چھوٹا بہت دو چار ہوتا چھے نہیں ہو سکتا ایسی دین کے بات ہے جو ہوتی ہیں وہ فیٹس کراتے ہیں اس میں اسی کنا علمائے کنام سے آدھے کیا مولا جی ہے مولی صاحب ہے ایسے یوں ہی سی چونکہ وہ ڈیگری لے لینا یوں نوستی کے اپنے ہائی فائی سمجھتا حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے ایسے لوگ کبھی پن پہ نہیں نہیں کہتے کمنٹس کیا تنقید کی دین پہ تنقید پہلے معلوم تو کوئی کہتا ہے کہ یہ دین ہے اللہ فاظی والا دین ہے اجھکا پہلے دین حاصل کرتے تھے مشاقہ کہ میں یہ مارفت کر لیا بس اسی لئے سے مولانا نے فرمایا کہ محبت اور عزمت تو جب تم زیگر گر ہو بھی خود پیدا ہو جائے گی محبت ہوتی عزمت خود پر خود آ جائے گی اسی لئے نماز کے اندر سب سے پہلا جملہ عزمت کہی آیا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اور جملے جو ہیں باقی بیان کرنا اللہ تعالی کے ہم زیان کرنا لیکن اللہ اکبر اسی لئے ضروری واجب ہے کوئی شخص کہہ کہ الحمدلہ ادنی ادبانہ نہیں ہوگی اللہ اکبر ہی کہو گیا عزمت تو یہ عزمت ہمارے دلوں سے نکل لئی ہے وہ قوم ملون ہیں یہودوں نے سارا کی اس نے جال بچھا دیا وہ کیا ہے ٹیکنولوجی سائنس کا جال کہ اندبو سمدانوں کیسے دیز ہٹھا ہے سائنس پرنے دو خود بکو ہٹھے آئیں گے میں تو جائے رہا ہوں جاننا ہم ان کو لے چلو یہ ہے اور پہلے نظرے یہ تھا کہ ہم سائنس پرنے اللہ والے بنیں گے میرا دعویٰ یہ ہے کہ عشاء صلی اللہ والا بننا چاہے سائنس پرنے سو فیزہ اللہ والا بن جائے گا آری بللہ بن جائے گا ہم نے سائنس پرنے پیسے کے لیے ہوتے کے لیے کیا محافظ ملے ہی تم کو تو جو چیزیں آج کل امت کا اندر عذاب کیوں ہوا رہا ہے امت شریع سے دور ہٹ رہی ہے حلال حرام کی کوئی تعمیز نہیں ہے میں کہاں دیکھتی کروں گے یہ کتنا تفر بگاتے رہنگے یہ ایسے جملے خود بھی اس پر شریع اور انداز بھی دیتے ہیں یہ ہے مللہ جاکر مطمئنہ یہ تم اپنا کام کرو تو مللی بناو کامریس بناو یہ کرو سب کیا تم کا تفتر ہوگی آتر جمعے کے دن خاص طور سے ہے ملائے کا جو خصوصی تو مسجد میں آتے ہیں اور شیطان کے پورا جن دشار گرتے ہیں وہ عذاب جاتا ہے ادھر رمک دیکھاتا ہے ہم تجات کرو کے مسلمان کی تین لوگ آتے ہیں حالان کی یہ بھوکوالا پہلی ازان کے بعد ساتھ کا منع ہو جاتے ہیں مسلمان کی ہے اور کتنے لوگ سیاتھ و گناہ میں مطلع ہے روزی اللہ تعالی خالق روزی دن والدہ کی دات ہے پہلی ازام کے بعد حضوالا بہت بہت تاکیت فرماتے تھے یہ بہت عالم تینیسی مفتی عالم قول دلیل نہیں بنے گا بہت بہت مفتی عالم ماشاءاللہ اللہ خیارے ہو گیا کہیں میں یہ کتابی تو دانو ہی لاؤتا مطالع کر لے حضر رسی کر کیا پہاتا بھی پہلی سف میں عمیق جاتا تھا قصدر کہ عبدال ہوتے ہیں اور بہت بہت موش ہوتے ہیں تو میں اس میں پہلے گا مناہنا یہ نہیں ہو چلے گا اب دار کوئی بھی ہو لیکن سب تشاری صلی اللہ فرمائے پہلی سب کو پور کرو پہلی سب کو سفہ ورہ 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 اس طرح کیسے کہ ماشاء اللہ کہ میں دھیان نہیں کہانا بتایاتا ہوں فزیر بیان کی عالم ہے اسی لئے عالم میں قول و فرد دلیل بالکل نہیں بنے گا اور دیکھو کتاب سی ملا اور سمجھو کتاب آدم سے تو حظمت اور محبت امت پیدا ہو جائے کبھی تھوکر نہیں کھائے گی آج ہم تھوکر کر رہے ہیں جہاں دیکھو مارے پیٹھے جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ شریعت پاماد ہو رہی ہے حلال ورہ کوئی تعمید دیا اتقو اللہ اللہ سے ڈرو دین کامل لگے وہ مارپٹائی ہو رہی ہے گھلی کرو گریبہ یہ مسجد تندر کونسا دین میں یہ ہے اللہ سے ڈرتے نہیں تم جب پھر اللہ تعالیٰ کی قاہر اسی میں آتا ہے جب تک امت میں انتشار ہو رہے ہیں ایک ہوتا ہے فقیر میں جو ہے مسائب میں تلاف تو ہوتا 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 ہے وہ جانے ہمیں سولینے ضرورت ہی نہیں ہم کس کے پیروکار ہیں ہم اپ ہی ہیں امام صاحب کے پیروکار ہیں ہم ان کی بات کر چلیں گے اور ہم کسی گونی کرتے وہ بھی بارہ ہیں ایسے اللہ والے تعلق قائم کرو گے تو بہت کچھ تو وہ مل جائے گا لیکن تعلق ہو اللہ کے لئے اس سے بران فرمائے کہ ارش شاہر میں جھگی ملے گی سات لوگ ہوں گے تو اللہ فرماتے تھے دو چار چیز کے بارے میں آدل باشا ہونے سے رہے جوان ہونے سے کئی چیز اس کے اندر ہے لیکن ایک چیز خاص طور سے ہے وہ کیا ہے اللہ کے دوستی کرو اس کی تقشیف پڑھے محمد رہا پتابلی نور آمان خصوصہ فرمائے کہ شیخ سے دو دوستی ہونا چاہیے ایک تو یہ میرے مولیج ہے علاج کرو ایک اللہ واسطہ دوستی کرو شیخ سے ایک تو یہ میرے مولیج ہے میں ان سے روح علاج کرو رہا ہوں یہ تو وابستہ ہے اس سے اسے وابستہ کی ہے لیکن ہم اس کے علاج کرو رہا ہوں ایک یہ کہ اللہ واسطہ دوستی ہے اور یہ اختیاری ہے عرشتہ میں اس کو ملے گی اس کی لئے جو دوست ہیں شیخ سے بھی ایک دوستی ہے ایک معلیج ہمارے ہیں میں بیمار ہوں ہی میرے معلیج اللہ میں ان سے علاج کرو رہا ہوں تکہ انجھ سیحت ہو جائے آج امت سیحت کی طرح متوجہ کسو ہے باڑی بھلے بن جاؤ میں بہت اچھے ہو جانا ہوں اور یہ میں روح بھی مار ہے خواست گھر دل میں بھری ہوئی ہے آزا گناہوں غرف ہو رہے ہیں کوئی علاج نہیں ہے کیا ملے پر نے کھا چلے گیا تو ٹھیک ہے نواز پر لیا کافیت میں جیسے ارمان فرمایا کہ تحجید بارے آسان نسال کر دو ہر شخص جاتا ہے کہ میں تحجید سوا میں لے ایک بہت آسان نسخہ ہے اور سواب ملے گا اس کو اور سوابی تیسی میند کیا ہے سور اہلی رحم سجدہ سے ہے تاتا جافہ جنوبان مزاجے سے ہے شرط کیا ہے کہ اٹھ کے بیٹھ یہاں بس جھوم رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گئے استغفاللہ 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 پھر لے گئے تحجید شبان ہو رہے گا اس کا اٹھنز لگ گئی یہ تو حسام ہے اسی لئے مومن کی لئے سردی کو زمانہ جوتا ہے بہار کا بہار زمانہ کر رہتا ہے فرمایا کی دو کو کیوں بجید شہر سرمائی کہ رات لمی دن چھوٹا دن میں روزہ رٹھ لوگے رات میں تحجید پڑھو گے یہ تھی لمی رات ہوتی ہے آج ہمارے اندر جو ہے اسی لئے یہ تھی لمی رات ہوتی ہے کوئی کتم ہے بہارہ بھی لیٹھو تب ہی پہن سارے پہنے کونی شہر تک بہتا رہتا ہی ہے تو بس اتنا اٹھ کے بہر جاؤ تتہ جاپن اسے تحجید شہر مل جائے اس کو یہ اختیاری چیز ہے اب کوئی یہ محرومی کی اس پر نمل کرے یہ محرومی کی بات ہے کوشش کرو کیسے لئے آپ نے تاقید فرمائی ہے اپنے پر لازم کرلو یہ نہ پہلی یا کرو اس کو 29 بھی ہے اس نے اپنے پر لازم کرلو تحجید کو اس پر لازم کرلو متاخر مشایق نے یوں فرمایا کہ آلہ دلیا جی ہے تحجید کی ہے کہ بیتر اسی ختم کی رہا ہے سب سے آلہ دلیا اختتام ہو بیتر پر لیکن متاخر مشایق نے یا فرمایا بھئی راتیں جو ہے نین جاہدی ہے کئی نیتر قدر نہ جائے واجیب ہے وہ تو اتھلی پہوڑو چندرکات باز پڑھ لے لیکن میں نے ارش شاہ سب سے مرے پر مندرسہ ہے کھیلو میں مولی محمود و مندرسہ بہت مندرسہ ہے ماشاءاللہ مرے اشازہ کافی ہے ارش شاہ انہوں نے اطلاع کی سو فیصد طلباء اکرام اشاز اکرام تحج وہیتر پر ختم کرتے ہیں سو فیصد اب زہی سے کیا چل پہنے شہ تک فکتہ لہتا ہے پان بھی جوڑ گئے تحجید بھی پان لیا ذکر بھی کل لیا دو پورا ہو گیا سو فیصد دیتر پر آخر پڑھتے ہیں یہ کوئی سب یہ حسن میں اسے ترغی دو کہہ کہ ہمارے ہمارے بھی تو آخر مجھتا تھا یہ بہئی جب تعلیم اللہ پڑھے گا از خود اللہ تعالیٰ اس کے طور پڑھے گئے اس کے طور پڑھے گئے نزبت دیر میں لگا ہوتی ہے نزبت دیر میں لگا ہوتی ہے اور دو ہو جاتی تو فران نہیں فران بالکل نہیں ملائکہ اس کے پیچے رہتے ہیں تم کہاں جا رہے گا تم تو اللہ کے ولی ہو رہنمائی غیب سے ہوتی ہے کتنی غفلہ سے نیداری ہو چیہا مجھا سو جائے آکھ ہو لائی فہران چونکہ اللہ بہت چکا لگا ہوتی ہے اور کیسے وہ بڑھا اس کی گناہ سے بچے ہم نزبت دینے چیہاں جو بہر اس کی شنگو ساہر کرتے ہیں ان کی بڑھائی ان کی بڑھائی وہ بڑھائی وہ بڑھائی 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 آپ سو سی بات ہے اتا quھول اللہ سے دروں یہ جماعت انتشائر کیسے ہو رہا ہے تعلوم اللہ میں بہت کمی ہوگی ہوتا ہے وہ کیا سوالی بڑھائی دین کے دائی بنتے ہیں اور انتشار پیدا کرنے کے لئے میرا موقف ہے تو آپ فضا سے موجود ہیں میرا موقف ہے نہ میں حمیر کو جانونا شورا کہ میں تو دین کا عاشق ہوں جو دین پچھلے گا میں پیچھے لوں گا بس یہ دو جو نجات کر لو میں دین کا عاشق ہوں نہ حمیر کو جانونا شورا کو جانو جو دین پچھلے گا ہم اسی پیچھلے گا یہ ہونا چاہیے اب دین کو آگے بڑھو نیامات چلی مقصد ہے دین کی شاعت مقصد ہے کیوں انہوں نے تعلیم اللہ نہیں پیدا کیا وہی لفاظی ہوں نے مارے مارے کھرو مقصد یہ تھا دین شکھنا عمل کرنا آگے بھانا یہ تھا جماعت کے مقصد یہ ہوں نے مارے مارے کھرو اللہ راکھر نکلو پہلے جا دور ریاد تھے بھائی ہمیں اندر کر چکا ہوں سکھائی ہو چی تو باقید اب تو سکر نمائی ہوتی ہے تو یہ کی جتنا تعلیم اللہ ہوئے گا وہ تو نہیں اس کو نشات تدہ ہو جائے گا عمال سے رغبت ہوگی گناہ سے نفرت ہوگی ایک چیز اور مجربات میں سے ہی ہے ہر کام کے اختتام پر کھانا پینا سونا اسنجا نماز ذکر جتنی بھی چیزیں ان کے بعد اس کو نمائے نرس کیا ہے کلمہ تشکر اس کو پڑھ لو اس کی برکت سے وہ چیز محفوظ بھی رہ گئے اور دائیگ پیدا ہو لے گا وہ پانچ کلمہ ہے اور ہر کو تین بار پڑھو پہلے ہے اللہمہ لکا الحمد و لکا شکر تین مرتبہ ہے نمبر دو الحمد للہ تین مرتبہ ہے نمبر تین الحمداللہ احسان ہی تین مرتبہ ہے نمبر چار الحمداللہ کسیرہ نمبر پانچ الحمداللہ بیر عالمین ایک کلمہ تشکر ہے اگر فائلے سن لو اس کو جنت میں ایک محل ہے اس کا نام ہے بیت الحمد سب کو نہیں ملے گا جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی بھی کلمہ تشکر ہے اور سیا اس کو بیت الحمد ملے گا یہ بہت مخصوص محل ہے جنت میں بیت الحمد یہ بندے نے ہر چیز پر میرا شکر عدا کیا اس نمبر پانچ کلمہ ہے تین دنی بار پڑھو کوئی مجھکے لکھانے کے بعد پینے کے بعد سونے کے بعد اس دنیے کے بعد نماز سے جتنے بھی ہے ہوای زوروریہ سب اس خرق ہے اس سے نامی ہے کلمہ تشکر ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ دوام ہو جائے گا اور دوسرے جنت محل ملے گا بیت الحمد خلال جملہ ہے اللہم لگا الحمد ولگا شکر نمبر دو الحمدللہ نمبر تین الحمدللہ لا احسان ہی نمبر چار الحمدللہ کسیرہ نمبر پانچ الحمدلہ بالعالمین یہ پانچ کلمہ ہیں اس کو اشارت بھی کرنا چاہیے بس یہ ہے کہ آج کے خلاف صحیح ہے کہ اپنے آپ گنہوں سے پچھاؤ اپتاہت پر لگاؤ جو بزر گیا کوئی شخص ہے کہ میں زور پڑھوں گا قضا تو پہو سکتا آدھا نہیں پہو سکتا تو کل گند ساہر کرو ایسی ماضی کے بارے میں تو اس سفارہ رہو اللہ مجھ سے جو خطایہ آپ تک ہو چکی ہے مجھے مجھے اور آئندہ میں گناہ بینا کروں آپ محروم نہیں کیجئے آپ نے توفیق دی میں نے نواز پر لگی کیسی کرنے کی اللہ محروم نہیں کیجئے یہ کیا مجھے یہ کیا پیدا ہوگا جب تنسی تعالیٰ علیہ ورح تائم قائم دور کونوں میں صدقے اللہ تعالیٰ نے بری فرمائے بری کی امسے تعلیٰ قائم کروں کہ اب آل آدم جائے گا بس اب اللہ تعالیٰ علیہ ورح تائم قائم دور اللہ تعالیٰ علیہ ورح اللہ سلی اللہ علیہ ورح اللہ تعالیٰ علیہ ورح سلی اللہ تعالیٰ علیہ ورح اللہ تعالیٰ علیہ ورح جو میں گتنے بھی باقی ہے درشیب کی قصد کریں جو بعد گزر گیا جو ہے جو باقی ہے درشیب ہے اور مجھد ہے دعا کے وقت ہے یہ قبلے دھائی ہے باقی ہے جو باقی ہے جو باقی ہے جو باقی ہے موسیقا 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 موسیقا